بسم اللہ الرحمن الرحیم مناطقہ کی اصلی بحث مفہوم سے الفاظ سے اور تنارد سے جو بحث ہے وہ مفہوم کا موقف علیہ ہونے کے حسیت سے یہ بات پہلے ہو چکی تو یہاں تک جو بحث چلی تھی وہ موقف علیہ سے گفتگو ہوتی یہاں سے گفتگو ہماری شروع ہو رہی ہے مفہوم اور اصل جو ہمارا مقصد ہے اس سے ہماری بات ہونے جا رہا ہے تو اس فصل میں پہلے تو مفہوم کا مفہوم واضح کیا ہے مفہوم کیا ہے کہا ما حصلہ فی زین کیا؟ ما حصلہ فی زین جو زین میں حاصل ہو وہ مفہوم مفہوم کی تعریف ہو گئی مفہوم کے معنی واضح ہو گئی ما حصلہ فی زین کیا ہے مفہوم ما حصلہ فی زین کیا ہے مفہوم مفہوم کی تعریف کے بعد اب اس کی کرتے ہیں تقسیم بات پہ توجہ دے تقسیم ہوتی یہ تعریف کا تتمہ اس لیے تقسیم ایک تو تعریف کے بعد ہو گی دوسرے بالعموم تعریف کے بعد تقسیم اسی لیے کرتے ہیں تاکہ تعریف میں مزید وضاحت پیدا ہو جائے محارفت زیادہ محارفت میں قصرات آگا ہے یہ یوں گئی کہ اضافہ ہو گئی ہے بات سمجھے لیے تو تعریف کے بعد تقسیم کرتے ہیں کہ مفہوم کی دو قسمیں پھر کلی کی بھی دو تعریفیں کرتے ہیں جوزی کی بھی دو تعریفیں کرتے ہیں ان تعریفوں میں فرق کیا ہے وہ میں آپ کو آتا ہوں بات سمجھے لیے ہماری یہاں تک جو گفتگو ہے وہ الفاظ سے ہوتی رہی دلالت سے ہوتی رہی الفاظ جو ہیں وہ ہمارا مقصود احسری نہیں ہے دلالت مقصود احسری نہیں ہے مقصود احسری کیا ہے مفہوم ہے معانی ہے تو اب یہاں سے جو مقصود احسری ہے یعنی مفہوم اس سے بات ہونے جا رہے ہیں تو اس فصل میں مسلم فرق اللہ تعالی نے ایک تو مفہوم کی تعریف کی دوسری مفہوم کی تقسیم دیتا ہے تعریف بلکل واضح ہے محاصر فزہ جو ذمہ حاصل وہ مفہوم جو ذمہ حاصل ہو اس کی دو قسمیں ہیں ایک کلی ہے دوسری ایک مفہوم قلی ہے ایک مفہوم جزئی ہے زمہ میں رکھے پھر کلی کی بھی دو تعریفیں کی ہے جزئی کی بھی دو تعریفیں کی ہیں دونوں تعریفوں میں فرق کیا ہے وہ میں آپ کو بتا tôm بات سمجھیں مفہومہ مفہوم یعنی وہ عمر ہے جو ذمہ حاصل ہو دو قسم ہے ایک جزئی ہے بہت دوسرا قلی Var جزئے کی پہلی تاریخ ما یمناو نفسو تصوری تانسد کی حالا کسیر ما یمناو نفسو تصوری تانسد کی حالا کسیر وہ مفہوم کہ جس کا فقط تصور نفسو تصوری فقط تصور وہ مفہوم جس کا ماس تصور کیا جائے تو وہ تصور وہ تصور خود کیا کرے وہ اس کے کسیرین پر صدق سے روکے ما یمناو نفسو تصوری تانسد کی حالا کسیر جس کا تصور کیا جائے تو ماس تصور ماس تصور اس کے بہت سو پر کسیرین پر صدق سے روکے بات سمجھے کہا نا نفسو تصوری ماس تصوری یہ ماس تصور کیوں کیا کہا اس پر آپ توجہ پر یہ کریں اصل بات یہ ہے کہ بہت سی ایسی چیزیں ہیں یوں کہ بہت سی ایسی کلیہ ہیں کلیات ہیں کہ ان کا کسیرین پر صدق نہیں ہو سکتا وہ بہت سو پر سچی نہیں آ سکتی نہیں آتی بات سمجھے لیکن بور کرو کہ اگر فقط اس کے مفہوم کو دیکھا جائے تو مفہوم کے لحاظ سے بہت سو پر صادق آ سکتی ہیں دلائل خارجیہ کہتے ہیں کہ وہ بہت سو پر صادق نہیں ہیں دلائل خارجیہ کہتے ہیں وہ بہت سو پر صادق نہیں ہیں لیکن اس کا ماس تصور کیا جائے تو تصور تو کہتے ہیں بہت سو پر صادق آ سکتی ہیں آپ اسی چیز کو دیکھ لیں بھئی لا شئی لا شئی دیکھیں نا شئ ہمارے نے دیکھ ہے موجود تو لا شئی بادوں سمجھے بات تو اب ماس تصور کی بات کریں تو اس کا صدق بہت سو پر ہو سکتا ہے بات اپنی جگہ پر ہے کہ لا شئی نام کی کوئی چیز آئی نہیں کسی ایک پر بھی نہیں ہے لا شئی نام کی کوئی ایک بھی چیز نہیں ہے بات سمجھے جو چیز ہے وہ موجود ہے جو موجود ہے وہ لا شئی نہیں ہے لا شئی ہے تو موجود نہیں بات سمجھے نہیں ما دو ما تھے تو لا شئی کے ماں نہیں غیر موجود کے ہیں بات آپ سمجھیں ایک اور مثال سمجھو یہ مثال دیتے ہیں واجب لوجود وہ ذات جس کا وجود واجب ہو وہ ذات جس کا وجود واجب ہو گوھر کریں ماز کتنی بات کو دیکھا جائے وہ ذات جس کا وجود واجب ہے فقط کتنی بات کو دیکھا جائے تو یہ تصور کیا جا سکتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ وہ دو چار پاہنے دس مازاللہ بہت سی ذاتیں ہوں ایسی جنہیں کا وجود واجب ہے ٹھیک ہے لیکن جب ہم نے دلائل خارجیہ کو دیکھا تو وہ ایک ہی ذات ہے ذات واری عز اسم بات آپ سمجھیں لہٰذا دلائل خارجیہ کہتے ہیں وہ ایک ذات ہے اس کے علاوہ کوئی نہیں ہو سکتی لیکن فقط تصور کی بات کریں تو تصور کی حد تک تو بہت سی ذاتیں ہو سکتی ہیں ایسی جنہیں کا وجود واجب ہو بات سمجھیں تو یہ واجب الوجود کلی ہے جزئی نہیں ہے کیوں جزئی کے حد تھی ما یا مناؤ نفس و تصوری ہی پانچ ست کی علاقہ سی نہیں وہ مفہوم گور کرنا وہ مفہوم جس کا ماس تصور اس کے بہت سو پر سچی آنے سے روکے وہ مفہوم جس کا ماس تصور اس کے بہت سو پر کسیرین پر سچی آنے سے روکے اور وہ مفہوم جس کا ماس تصور اس کے کسیرین پر سچی آنے سے نہ روکے وہ کلی ہے بات سمجھیں نہیں یہ پہلی پہلی تعریف ہوگی جزئی کے بیور کلی بہرحال جزی وہ ہے کہ مانا کریں اس کا ماس تصور نفس و تصور ہی میں نے آپ کو بتا دیا نفس تصور کے ساتھ نفس کی قید اس نے اضافہ کیا کہ میں کتا نظر دلائل خارجیہ کی دلائل خارجیہ روکے تو اس سے جزیت اور کلیت جزی کی جزیت پر اور کلیت پر فرق نہیں پڑے گا دلائل خارجیہ جزی اور کلیت کی طریق میں مرحوظ ہی نہیں ہے ماس تصور مرحوظ ہے اس کے کسیری پر سچے آنے سے جیسے زید کمر یہ گھوڑا یہ دیوار دیکھیں گھوڑا تو بہت سو پر سچا آ سکتا ہے آپ کہنے یہ گھوڑا اب یہ گھوڑا یہ اس پر صادق نہیں آئے گا وہ جو باہر چر رہا ہے اس پر صادق نہیں آئے گا یہ آئے گا نہیں آئے گا اب آپ اس گھوڑے کی جانبی اشارہ کر کے کہتے ہیں یہ گھوڑا سمجھے اب اگر آپ کو کہا بھئی یہ دیوار کے ساتھ اس کو کھڑا کر دو اس چیز کو دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کے کھڑا کر دو تو اب دیوار یہ بھی ہے یہ سمنے بھی ہے یہ بھی ہے یہ پیچھے بھی ہے لیکن آپ کو کیا کہا آپ کو کہا بھئی اس دیوار کے ساتھ کھڑے دو اب یہ جو اس دیوار اب وہ بھی اس کے ساتھ بھی نہیں کھڑے کر سکتے اس کے ساتھ بھی اور یہ پیچھے اس کے ساتھ بھی نہیں بات سمجھیں یہ جزئی ہوگی نہیں ہوگی بات ہے یہ ذہن میں تو یہاں پر یہ بات ذہن میں رکھیں کہ جو جزئی ہے اس کی اندر تائین اور حاضیت ملہوز ہے عام عظیم وہ بلا باسطہ ہو یا بل باسطہ ہو بلا باسطہ زیادہ مرکت بل باسطہ حاض الفرس حاضہ کے باسطے سے تائین جو ہے وہ حاضہ کے باسطے سے پیدا ہوئی ہے ورنہ الفرس میں تائین نہیں علجدار میں تائین نہیں ہے لیکن جب حاضہ کہا تو تائین آگئی جو ہے بات سمجھیں تو یہ سوال کا جواب بھی ہو گیا کہ یہ مثالیں کے یہ کیوں دی تو ذہن میں رکھیں پہنی دو مثالیں ہیں جن میں تائین اور حاضیت ملہوز ہے اور دوسری جو دو مثالیں ہیں وہ اس چیز کی ہیں کہ تائین اور حاضیت ملواسطہ ہے جزئی کی تعریف میں جزئی کے اندر تائین اور حاضیت ملہوز ہے عام عزیب تائین اور حاضیت بلاواسطہ ہو یا بلواسطہ بلاواسطہ زیادہ ملہوز ہے بلواسطہ حاضل فرس حاضل جدہ بات آپ سمجھے گی بارالکلی تو وہ وہ ہے یہ نام منع کرے اس کا باس تصفر میں شرکت سے سنعان بکوش شرکت فیہی وہاں پر کیا کہا تھا آن صدقی علا کسیری تو یہ وہاں ہوا کہ شاید ہے صدقی علا کسیرین آو رہے اور وکوش شرکت آو رہے اس لئے محسن ابراہم اللہ تعالی نے بات کو واضح کرنے کے لئے آگے کہہ دیا وہاں صدقی علا کسیرین ٹھیک ہی بات ہے اس میں شرکت کا وکو اور اس کا کسیرین پر سادک آنا ایک مطلب ہے اور اس کے کسیرین پر جیانے سے جیسے انسان بات سمجھے یہ کلی اور جزئی کی پہلی پہلی تعریف ہوں گے اس تعریف کو دوبارہ ذہن میں لاؤ کہ جو سی وہ مفہوم ہے جس کا ماس تصور اس کے کسیرین پر سادک آنے سے روکے جس کا ماس تصور مفہوم جس کا ماس تصور یعنی آپ کون روک رہا ہے اکل روک تصور روک رہا ہے ما یمناو نفس و تصوری جس کا تصور خود روکے وہ کہے کہ کسیرین پر یہ سادک نہیں آسل اور سادک آ سکتا ہے تو وہ کلی بات سمجھے یہ تعریف ذہن میں رکھو دوسری تعریف کیا کرتے ہیں کہ مَا جَوْ وَزَلْ عَقْلُ تَقَسُّرَهُمْ مِنْ حَيْسُ تَصَورِهِ کہ کلی کیا ہے کہ اکل اس میں کسرت کو جائز کرایا دے اکل اس میں کسرت کو جائز کرا دے اس کے تصور کے حیثیت سے جائز کرا دے عقل وہ مفہوم کہ جس کے تصور کے حیثیت سے عقل اس میں اس میں کسرت کو جائز کرا دے وہ کیا ہے وہ کلی ہے مَا جَوْ وَزَلْ عَقْلُ تَقَسُّرَهُ مِنْ حَيْسُّ تَصَورِهِ جِي کہ وہ مفہوم کہ عقل اس کے تصور کی حیثیت سے ماں تصور کی حیثیت سے اس میں کسرت کو جائز قرار دے یہ کیا ہے یہ کلی اور جس میں کسرت کو جائز نہ قرار دے بات آپ سمجھے لیے دونوں میں فرق سمجھوں ما یمنہ نفس و تصور ہی جس کا نفس تصور روکے جس کا نفس تصور روکے اور یہاں پر کہہ ہے ما لم یجوز الاقلو ما لم یجوز الاقلو تکسرہو من حیث تصوری وہ مفہوم کہ عقل اس کے تصور کی حیثیت سے اس میں کسرت کو جائز قرار نہ دے وہاں پر معنی قرار دی ہے تصور کو یہاں پر معنی قرار دی ہے عقل کو بات سمجھے ذہن میں رکھیں یہ اختلاف معاذ لفظوں میں معال ایک ہے لیکن ایک فرق ضرور ہے اور وہ کیا وہ یہ کہ یہاں پر جو جزئی کی تعریف ہے ما یمن و نفس و تصوری یہ وجودی ہے اور بعد میں جو دوسری تعریف ہے جزئی کی یہ ادمی ہے ما لم یجوز الاقلو سمجھے بات اور جو 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 کلی کی تعریف تھی وہ ادمی تھی کیا ما لا یمن و نفس و تصوری ما لا یمن و نفس و تصوری یہ ادمی تھی لیکن جو دوسری تعریف ہے کلی کی وہ وجودی ہے ما جب و از الاقلو تکسر رہو میرے سو تصوری بات سمجھے نہیں سمجھے یہ یعنی ایک فرق ہے الفاظ میں تعبیر میں دوسرا فرق ہے وجودی اور ادمی ہونے میں باقی معال ایک ہے معال ایک ہے ہونے کے مطلب کیا ہے ایسا نہیں ہے کہ پہلی جو تعریف ہے وہ اشمل ہو دوسری کی نسبت یا دوسری تعریف اشمل ہو پہلی کی نسبت ایسی بات نہیں ہے پہلی تعریف کے ہے جو زی کی سمجھے کہ وہ مفہوم جس کا ماس تصوری جس کا ماس تصور اس کے کسیرین پر صدق سے رو مانے روکے روکے یہ کیا ہے یہ ہے جوزی دوسری تعریف کیا معالم یوٹیوب لا معالم یوٹیوب لا کلو تکسر رہو میرے حسو تصوری کہ وہ مفہوم کہ عقل اس کے ماس تصور سے اس کے تصور سے اس میں قصرت کو جائز قرار نہ دے سمجھے بات یہ کیا ہو گیا یہ جوزی کی طریف پہلی کی طریف کیا تھی کہ ما لا یمن آنف سو تصوری ان صدقی اللہ کسیرینہ جی کہ ما لا یمن آنف سو تصوری ان وکوش الکتفی ان صدقی اللہ کسیرینہ جی وہ مفہوم کہ جس کا ماس تصور اس کے کسیرین پر صدق سے نہ روکے روکے اور دوسرا کیا تھا دوسری جو تعریف ہے ما جب پزل عقل تکسر رہو میں نیسو تصور دے کہ وہ مفہوم کہ عقل اس میں تکسر کو جائز قرار دے اس کے تصور کے ایسی ایسی بات سمجھیں وہاں پر معنی تھا تصور نفس تصور یہاں معنی کے وہ عقل ہے بات سمجھیں یہ تعبیری اختلاف ہے اور دوسرا اختلاف کے وہاں پر جوزی کی طریف تھی وجودی یہاں پر عدوی وہاں پر کلی کی طریف تھی عدوی یہاں وجود باقی معال ایک ہے خلاصہ اور حاصل ایک ہے بات سمجھیں اور کبھی تفسیر کی جاتی ہے تلیل جوزی کی دو اور تفسیروں کے ساتھ بات سمجھیں بات سمجھیں وہ مفہوم ہے وہ مفہوم ہے وہاں سے براد مفہوم ہے نا بات سمجھے لیکن عقل جائز قرار دے اس سے کسرت کو تصور کی ایسیت سے بات سمجھیں بات سمجھیں بات سمجھیں اور وہاں ہے جو ایسے نہ ہو جو ایسے نہ ہو